آنا محمد ابن عبداللہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں عبداللہ ورسول ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں واللہ ہی اللہ کی قسم واللہ جب بولا جاتا ہے اس میں اگر کسرہ آئے تو اس کا مطلب قسم ہوتا ہے واللہ اس کا مطلب قسم نہیں واللہ کا مطلب ہوتا ہے اور اللہ لیکن واللہ کا مطلب اللہ کی قسم واللہ ما احبو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ان ترفعونی کہ تم مجھے بڑھاؤ فوق منزلتی میری اصل حیثیت میرے واقعی مقام سے اوپر تم مجھ کو بڑھا دو یہ مجھ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے میرا جو اصل مقام ہے میری جو اصل منزلت ہے میری جو اصل شان ہے میرا جو اصل مقام اللہ کیا ہے تم اس سے اوپر مجھ کو بڑھا دو اس سے زیادہ مجھ کو کر دو اللہ کی قسم مجھ کو بلکل پسند نہیں ہے مقام جو اللہ رب العالمین نے مجھ کو عطا کیا ہے معلوم ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ کا ایک مقام دیا ہوا ہے بندہ اس سے اوپر بڑھا دے اس کو عبداللہ سے ابناللہ بنا دے یا عبداللہ سے اللہ بنا دے اللہ کو بالکل یہ پسند نہیں رسول کو بھی پسند نہیں ہے تو تاریخ ایسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد میں غلو ہو آپ کو پسند نہیں لہٰذا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ کہاں سے آتا ہے آپ نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں آتا ہے ایک انسان کسی کو اس کے اصل مرتبے سے بڑھا دے بندے سے اٹھا کے اللہ کے مقام تک پہنچا دے بندے کو اللہ کی صفات دے دے یا کوئی ایک صفت دے دے اس کو اس طرح سے ماننا یہ شرک ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے لہٰذا نبیوں کو اور اولیاء کو صالحین کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا نبیوں کو بھی پسند نہیں اور صالحین کو بھی پسند نہیں ہے اور یہ غلو ہے اور یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے اور یہ وہ بیماری ہے جو اہل کتاب میں آئی خاص طور سے نصارہ کے انہوں نے نبی صلی اللہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا کے کیا کر دیا کچھ نے اللہ کا بیٹا بنا دیا کچھ نے اللہ تعالیٰ بنا دیا کچھ نے تین میں کا تیسرا بنا دیا جس کو ٹرینیٹی کہتے ہیں تفلیف کہتے ہیں تو یہ جو عقیدہ ہے یہ حرام ہے یہ شرک ہے اس کی ایک مثال مثال کے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیسے اس کا احتمام کیا اس کی مثال ملتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِنَّبِي صلی اللہ علیہ السلام ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام سے کہا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ جو اللہ چاہے وَشِئْتَ اور جو آپ چاہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہے فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اس سے کہا اَجَعَلْتَنِي وَاللَّهَ عَدْلًا کیا تُو نے مجھے بنا دیا اور اللہ کو برابر کیا تُو نے مجھ کو اور اللہ کو برابر کر دیا یہ ڈانٹ کے طور پر تھا بل بلکہ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَ بلکہ جو اکیلہ اللہ چاہے وہی ہوگا اس کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے اس آدمی نے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے تو جو اللہ چاہے اور آپ چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اس جملے کو اب اس میں آپ کی تعریف ہے اعتبار سے اللہ کی چاہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہے وہی ہو چاہے وہ شریعت ابار سے ہو چاہے وہ کائناتی ابار سے ہو اور صحابہ دیکھتے تھے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا لیجئے ہم قبلہ وہی پھیر دیتے ہیں آپ کے چہرے کو وہی پھیر دیتے ہیں جس میں آپ کی مرضی ہے تو معلوم کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق قبلہ بدل دیا تو صحابہ کے سامنے ہے نا کہ نبی کی چاہت اللہ تعالیٰ نے نبی کی چاہت کے حساب سے قبلہ ہی بدل دیا مسید اقصہ سے مسید حرام کر دیا اب جنرل بات بھو ابھی اصل فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نبی چاہے اور اللہ بھی چاہے تو اللہ اس کو نافذ بھی کر دے گا لیکن نبی چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں ہوں گا تو اصل فیصلہ کس کا ہوگا اللہ کا جیسے ابو طالب کا معاملہ تھا ابو طالب کا کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ادایت ملے لیکن ابو طالب میں طلب نہیں تھی اور اللہ کا قائدہ ہے کہ طلب نہیں تو ہدایت نہیں تو اللہ نے ہدایت نہیں دی تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا اب یہاں چاہتے ہیں نبی کی چاہتے ہیں اللہ کی چاہتے ہیں نبی کی مشیط اللہ کی مشیط اللہ نے فرما اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَحْدِي مَنْ يَشْحَ اے نبی آپ جس کو پسند کر اس کو ہدایت مل جائے نہیں ہو سکتا آپ جسے پسند کر لیں اسے ہدایت دے دیں ایسا ہونے والا نہیں ہے اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا وہ اعلم بالمحتدین اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت کے لائے کون ہے جس کو دیکھے گا اللہ ہدایت کے لائے اس کو ہدایت دے گا اب اس آیت میں اللہ نے بتلایا نبی کی ایک پسند ہے لیکن اللہ کی مشیط کچھ اور ہے تو اب فیصلہ کس کی مطابق ہوگا نبی کی چاہت یا اللہ کی چاہت اللہ کی چاہت تو ایک جگہ ایسا ہوا نبی کی چاہت تھی قبلہ مسجد حرام ہو اللہ نے قبول کیا فیصلہ اس کے حساب سے کیا دوسری جگہ نہیں تھا اللہ نے نہیں کیا تو فائنل فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب اس آدمی نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے اللہ کے ساتھ برابر ذکر نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر یہ کہتا جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہے تو اور بات تھی لیکن کیا کر دیا برابر جو اللہ اور آپ چاہے ایسا نہیں چاہت میں دونوں کو برابر کر کے نہ کہا چاہے پہلے اللہ پھر بعد میں رسول ثمہ کے ساتھ اگر کہتا ہے تو گنجائش ہے اللہ چاہے اور پھر آپ چاہے تو ثمہ میں کیا ہے اس کے بعد لیکن اللہ اور آپ تو اب کیا ہو گیا دونوں ساتھ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارہ نہیں کیا کہ اللہ کے مشیط میں نبی کی مشیط کو برابری کا درجہ دیا چاہے اصل چاہے اللہ کی اصل فیصلہ اللہ کا کیوں سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ مسلمانوں کو اللہ اور نبی کا فرق معلوم رب کا اور بندے کا فرق معلوم کہ فیصلہ رب کرتا ہے بندہ نہیں کائنات میں جو نفاظ ہوتا ہے وہ رب العالمین کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں اور آسمان سے اللہ زمین پر اپنے فیصلوں کا نفاظ کرتا ہے سارے بندے اس فیصلے کے ماں تحت ہیں حدیث میں کیا آئے بہت جامع الفاظ انشاءاللہ کبھی اسی جملے پر ہم درست دیکھیں گے سنیں گے مادن فیہ حکمک عدل فیہ قضاء اے اللہ میری زندگی میں مادن مادا سے مادن فیہ حکمک میری زندگی میں حکم چلتا ہے تو تیرا عدل انفیہ قضاء اور تیرا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ظلم والا نہیں بلکہ عدل والا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے مادن فیہ خبک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے وہ تیرا فیصلہ ہوتا ہے میرا بھی نہیں بیماری شفا خوشی غم راحت تکلیف کامیابی ناکامی ہر قسم کیا اور ہر انسان اور ہر مخلوق کی زندگی میں یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سکھتے ہیں مادن فیہ حکمک تو نبی کی زندگی میں بھی اس کا حکم چلتا ہے اللہ لیکن پھر ایک انسان غلو کر کے کہنے لگے کائنات میں خزانوں کی ساری چابیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جس کو چاہیں آتا کریں جس کو چاہیں اولاد اول کے نبی سے گھٹ کے پھر کہا جائے ننگے گھومنے والے پیروں کے پاس جس کو چاہیں اولاد دیں اور دم لگائیں کش لگائیں چرس گانجے کے اور جس کو چاہیں کامیابی دیں جس کو چاہیں شفاہ دیں اتنا زیادہ انسان گر جائے کہ کائنات کی پوری چابیاں ننگے ناچنے گانے والے چرس گانجا پینے والے اور کبھی نانے نہیں والے ایسے گندے ناپاک لوگوں کے ہاتھ میں دیں یہ چلائیں گے کائنات کا نظام یہ چلائیں گے جن کو ڈھنگ سے اپنے کپڑے سنبھال لیں کی توفیق نہیں ملتی ہے جن کو پاک رہنے کی توفیق نہیں ملتی ہے جن کی زبان سے پھول پرستے ہیں کتنے بابا ہیں زبان سے ایسی گندی باتیں گالی گلوج پاک صاف نہیں رہتے عبادات کا کوئی ٹھکانہ نہیں سالوں سے ان لوگوں کے ہاتھ میں کائنات کا نظام ہے ان لوگوں کے ذریع اولاد ملتی ہے اور رزق ملتا ہے کیا ہے تو نبی کے بارے میں غلو سے گھٹے گھٹے اتنے گر گئے مسلمان بعض مسلمان کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ساری کائنات کی اعتباس اور عبوبیت ان کے ہاتھ میں دے گویا کہ رب ہے پوری کائنات کی